میں خود ایک بار دیکھ کے حیران تھا کہ بھئی انہوں نے مجھے کتنے بڑے عالمی دہشتگرد کے طور پر ریاست کی حفاظت بھی نا ان اللو کے پٹھوں کی نسبت زیادہ ہماری ذمہ داری ہے یہ جیل سے رہائی پہ میرا پہلا اعلان ہے لاہور کراچی ستانباد کے پریس کلپ کے باہر آٹھ مارچ کو دن تین بجے مزید پاکستان نیشنل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جنہیت آتی ناظرین کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر مزید وزیر خان کے حوالے سے ایک ویڈیو آڑا ہوئی تھی جس میں فاقی وزیر فواد چودری اور کچھ ان کے ساتھ کچھ اداکار اس میں دول کی تھاب پر رکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں شہیر سیالوی اس واقعے کے دو دن بعد مزید وزیر خان آئے انہوں نے وہاں پر جمعہ بھی کی نماز وہاں پر ادا کی اور اس کے بعد وہ وہاں پر انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا اور اس حوالے سے لوگوں کو اگاہ کیا کہ مزید کی جو حرمت ہے اس کے اوپر ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اس کے دو دن کے بعد شہیر سیالوی کو ان کے ابائی علاقے سے گرفتار کیا جاتا ہے اور آج تین دن بعد انہیں رہا کر دیا گیا اس وقت میرے سے شہیر سیالوی صاحب موجود ہے آئیونی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ دیکھیں کہ جیل کے اندر آپ نے تین دن گزارے ہیں کیسا رہا جیل کے اندر آپ کا لوگ چوری ڈاکے پہ آتے ہیں کرپشن پہ آتے ہیں زنا پہ آتے ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہم لوگ ایک نوبل کاؤس کے لیے جیل میں گئے ہیں اور وہ دن کیسے تھے باہر سے کسی سے رابطہ تھے وہ کہتے ہیں جیل ویدھے نہ جیل ہے یہ جہاں پر مجھے رکھا گیا تھا آس پاس تین سو دو کے ملزم ہر جگہ پر اور پھر دوسرا یہ کہ یہاں سے کوئی چالیس رکھتی نہیں وفت تو نہیں پورا جلوس آیا تھا پولیس کا گرفتار کرنے جس طرح وہ مجھے نہیں دنیا کے بہت بڑے دہشتگرد کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں وہاں لوکل پولیس کو بھی آن بورڈ لیا یہاں کے بھی آن بورڈ لیا میں خود ایک بار دیکھ کے حیران تھا کہ بھئی انہوں نے مجھے کتنے بڑے عالمی دہشتگرد کے طور پر چیٹ کیا ہے کتنی بڑی پولیس آئے آپ کا ڈی ایس پی آئے آپ کا ایس ای آئے آپ کا ای ایس ای آئے سارا ہی عملہ ادھر پہنچا ہے کوئی تین چار تھانوں کا کس وجہ سے اس وجہ سے کہ ایک میراسی جا کے ناچا تھا جسے وفاقی وزیر ڈبو کہتے ہیں اور وہ مسجد وزیر خان کے باہر ناچ کیا ہے اور آپ اسے شڈ اپ کال دینے کے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ میں اس طرح نہیں ہوتا تو اس بیس پہ گرا پیر مہر علی شاہ کہتے تھے کہ جو شخص ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ حضور کا ہاتھ ہوتا ہے اور یہ بات ہے کہ لوگ ابھی آگے پوچھ رہے تھے کہ ابھی تمہارا سوفر اپ ڈیٹ تو نہیں ہو گیا میں نے کہا خریدہ نہ گیا شاہ سے جوتا فقیر کا یہاں بڑے بڑے ہیں چند گھنٹوں کی مار ہوتی ہے سوفر اپ ڈیٹ ہوتا ہے ہم قبر میں اترتے وقت بھی یہی نعرے لگا رہے ہوں گے انشاءاللہ سوفر کی بات آئی ہے تو جب آپ کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد وہ لوگ جو شاید آپ کو نہیں بھی جانتے تھے انہوں نے بھی آپ کی ویڈیوز لگانا شروع کی اور ٹویٹر پر ٹرینڈ بھی چلا کے ریلیز شہیر سے آلوی تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ جیل میں جانے کے بعد جو آپ کی ہے آپ تو پہلے بھی ایک سلیبرٹی تھے تو اس کے اندر مزید اضافہ ہو گیا سر میں تو سوچ رہا تھا جیل میں جا کے کہ میرا مخالف بڑا ہی کوئی بے وقوف قسم کا تھرڈ کلاس جس گرنٹیل سوٹ اوف اپرسن ہے کہ وہ مجھے روک نہیں رہا تھا وہ مجھے اور مقبول کر رہا تھا مضبوط کر رہا تھا اور میں ہو گیا الحمدللہ اس ایف ای آر کے اندر لکھا گیا تھا کہ آپ نے کرونا ایس او پیس کی خلاف برزی کی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا تھا جس پولیس کی ویل میں مجھے لے کے آئے ہیں یہ جو ڈالا کھڑا ہوئے اس طرح کا ڈالا تھا یہ دکھائیے گا ذرا اور ایک ڈالے میں پندرہ پولیس والے گھسائے ہوئے تھے انہوں نے اگلا ڈالا ان کا خراب ہو گیا تھا تو وہ کرونا کی ایس او پی زبردست فالو کر کے آ رہے تھے اور میں بات نہیں کروں گا اچھا ایک چیز دیکھی گئی کہ مزید وزیر خان کے حوالے سے پہلے بھی ایک ویڈیو آڑے لئے ہو جس میں اداکاروں نے دانس بھی کیا گانے کی ایک شوٹنگ بھی کی آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح کو جو معاملات ہیں ہماری مقدس جگاؤں کے اوپر یہ ریاست کی ناکامی ہے یا عوام کی تربیت کا مسئلہ ہے تربیت کا معاملہ نہیں ہے یہ جو people who are at the helm of affairs جو اوپر حکومت میں بیٹے ہوئے ہیں ان کی تربیت کا مسئلہ ہے یہ ان کے باب دادے انگریزوں کے کتے نے لیا کرتے تھے انہیں وزارتیں ملی بعد میں یہ انہیں جاگیریں ملی انہیں دستاریں ملی بڑے بڑے نواب وڈیرے جاگیردار انگریزوں کے بوٹ پالچیے ہوتے تھے اس کے بعد اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں علامہ کفایت علی کافی جیسی ہستیوں کو کالے پانی بھیجوانے والے لوگ یہ تھے علماء جن کو ہاتھی پہ بٹھایا جاتا تھا نیچے سے ٹانگیں باندھی جاتی اوپر یہاں بازوں کے نیچے رسی ڈالی جاتی اور درخت سے باندھا جاتا اور ہاتھی کو جب مارا جاتا نا وہ جب بھاگتے تھے ہاتھی صاحب جب بھاگا کرتا تھا تو وہ علماء کا آٹھ بن جاتا تھا اور توپوں کے سامنے علماء کو کھڑے کر کے وہ توپیں جب بجائی جاتی تھی تو پڑخچیں اڑ جاتے تھے ان کے یہ ان لوگ جو یہ سازشیں کرتے تھے صرف اس عوض کے انہیں تھوڑی جاگیریں مل جائیں گی ان لوگ کے پٹھوں کی اولادیں ہماری اوپر ستر سالوں سے قابض ہو گئیں یہ میں ویسی نہیں میں نے وہ شیر لکھا تھا کہ ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں ستر سالوں سے فرنگیوں کے جو بھی دربان ہوتے ہیں ملت فروشی کر کے فرنگی منڈی میں تب ہی جا کے مستحق نوبل انام ہوتے ہیں رات جن کی شراب و کباب میں گزرتی ہے وہ صبح صادق ہمارے حکمران ہوتے ہیں اور مجھ جیسے لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ سچ جھوٹ جھوٹ ٹھہرا معزز اس زمانے میں جو سچ کہیں تو زینت زندان ہوتے ہیں ہاتھ میں ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود جواب کا جرم یہ ہے کہ ستائیس دن ان ڈھگوں کی ناک کے نیچے پارلیمنٹ کے نیچے وزیر آزم تمام وزیرائی کی ناک کے نیچے ستائیس دن ایک بندہ اسرائیل کا جھنڈا لے کے بیٹھا تھا اس اللو کے پٹھے کو ان ڈھگوں میں سے کسی نے بھی نہیں اٹھایا مجھے اپنے جھنڈ سے جانا پڑا اسے اٹھانے کے لیے اسے دو لٹر لگانے کے لیے جرم یہ ہے کہ جب فرانس اور ہولینڈ کے معاملے میں حکومت چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے نا تو میں اس قوم کے مذہبی طبقے کو بھی جگانے کے لیے اور حکومت کو بھی جگانے کے لیے پہلے اسلام آباد پہنچتا ہوں اسے سیل کرتا ہوں اور دنیا کو بتاتا ہوں پاکستان کے عاشق زندہ ہے مرے نہیں ہے جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بلوجستان میں اس وقت جا کے پاکستان کا پرچم اٹھایا تھا جب یہ بڑے بڑے ٹھیکے دار اس ملک کے ان کی شلواری گلی ہوتی تھی بلوجستان جاتے وقت جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم نے کے پی کے میں اس وقت جا کے پاکستان کے پرچم اٹھائے تھے جب کے پی کے لوگوں کو کہا جاتا تھا یہ ملک دشمن ہے ہم نے بتایا بھئی یہ پتھان اس ملک کا سازہ جس نے تمہیں کشمیر ازاد کر کے دیا یہ تو نیا بنگلہ دشمنہ نے چلے تھے جرم یہ ہے کہ میں نے مہاجر کو بتایا تو مہاجر نہیں ہے تو تو سب کچھ قربان کر کے آئے کی خاتون ہے جس کی ایک ٹانگ آرے بزار میں لیفٹین کرنل کی شہید ہوئی تھی میرے ہی والد نے چونتی سال افواج پاکستان میں اس ملک کو صرف کیا میرے ہی نانا نے پینسٹ اور اکتر کی جنگ لڑی تھی میرے ہی دادے کے بھائی نے پینسٹ اور اکتر کی جنگ لڑی تھی میرے ہی خاندان کا ہر دوسرا تیسرا کزن میرا جو ہے وہ کسی نے کسی فورزز میں رہے کے پاکستان کی حفاظت کر رہا اور اس کے بعد دزریادی سردوں کی حفاظت میں تن تنہ یہاں پر کھڑے ہو کے کر رہا ہوں ان دوستوں کے ساتھ اور اس کے عوض ہمیں کیا ملتا ہے یہ جیلیں ملتی ہیں یہ وہ کیا ہے چلی ہے رسم کے کوئی نصر اٹھا کے چلے ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہے اب مسجدوں کا تقدس ہماری ذمہ داری ہے اس حوالے سے ریاست کو ہم کریں گے سر ایک اور بتاؤں ریاست کی حفاظت بھی نا ان اللو کے پٹھوں کی نظمت زیادہ ہماری ذمہ داری ہے ہم ریاست کی حفاظت کریں گے ہم ہر جگہ پہ ہر ماز پہ حفاظت کریں گے پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بنا صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ مارچ کو یہ عورت مارچ والی آنٹیاں نکلتی ہیں نا میرا جسم میری مرضی کرتے ہوئے لاہور کراچی اسلامباد یہ جیل سے رہائی پہ میرا پہلا اعلان ہے لاہور کراچی اسلامباد کے پریس کلپ کے باہر آٹھ مارچ کو دن تین بجے دکٹر آفیہ صدیقی کے نام پہ ہم وہ دن منائیں گے کشمیر اور پلسطین کی مظلوم بہنوں پہ وہ انٹرنیشنل ومن ڈے منائی جائے گا ان کے مقابلے میں جلسے ہوں گے انشاءاللہ بہت شکریہ مرسل شہیر شیالوی صاحب موجود تھے آج انہیں جیل سے رہا کیا گیا اور اس وقت آپ نے ان کا جو موقف تھا وہ سنا اور انہوں نے کہا کہ میں اس موقف سے پیچھے ہٹنے والا نہیں اپنے مزبان جنید عدل کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد